ڈاک صاحب دوہدار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو دس سال کی صدا ہوئی تھی اور آج آپ کے بانی چیئرمین کو بھی صدا ہو گئی وائس چیئرمین شاہ محمود صاحب کو بھی صدا ہوئی کوئی کہہ رہا ہے یہ مقافات عمل ہے آج کی صدا کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ what goes around that comes around آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح ہے کہ i don't really believe کہ یہ مقافات عمل ہے اس کی دو وجوہات ہیں اس میں یہ تھا کہ جو دو ہزار سولہ میں جو میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز سٹارٹ ہوئے تھے وہ پاکستان سے اوریجنیٹ نہیں ہوئے تھے وہ اوریجنیٹ ایکچول جو چیز اوریجنیٹ ہوئی تھی وہ باہر سے صحافیوں کا آپ کا ایک کونسورشیم ہے انہوں نے یہ چیز ساری اٹھائی پنیمہ کی بات کرے اچھا اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بیٹے کے سے پیسے نہ لینے کی سزا ہے یا تنخواہ نہ لینے کی سزا ہے میری نظر میں سزا جو تھی نا وہ اس بات کی تھی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس نے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی اور ملک کی کسی کمپنی کا ملازم ہے یہ سویر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے میں نے آج تک دنیا میں کسی پرائم منسٹر کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ وہ کسی کمپنی کا ملازم ہو آج کی سزا پہ کیا کہتے ہیں اب آج کی سزا کی بات آ جاتی ہے آج کی سزا جس بیسز پہ کی ہے وہ سائفر کے اس پہ کی ہے یہ یاد رکھئے میری نظر میں وہ کہتے ہیں وہ سائفر گم گیا تھا دیکھیں میں جب آپ پرائم منسٹر آپ ہیں آپ ایک انکر پرسن ہیں آپ کے ساتھ دو تین لوگ ہوتے جو آپ کو سارا ڈاکیمنٹ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ادھر بیٹھ کے یار وہ میرے کاغذات کتہ ہیں کیا وہ لاکر دے دیتے ہوتے اسی طرح کے پرائم منسٹر جو ہائیسٹ آفیس ہے گم ہونے کا نہیں ہے سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے میں بات کر لیتا اس میں اس میں دو چیزیں ہیں نمبر ون اس کیس کے اوپر جو چیز لہرائی گئی تھے آپ کو مجھے نہیں پتا کہ وہ سائفر ایکچول تھا یا نہیں تھا نمبر دو جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں جو انس کے ملٹری سیکٹری ہیں اور جو ان کے ای ڈی سی ہیں یہ تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں جو ان کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں جو آفیشل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھے ان کا ٹریس رکھے اور اس لحاظ سے کرے اور عمران خان نے صاف کہا ہے کہ وہ میرے پاس آفیس میں پڑھا تھا آفیس سے کہاں چل گیا اب مجھے کیا پتا ہے وہاں سے کسی نے اٹھا لیو اس کو استعمال کیا ہو کئی غلط مطلب اٹھا کے چھپا دیا اور آپ سے ایک چیز میں چھپا لو آپ کو کیا پتا کدھر پڑی ہے ٹھیک ہے تو میرے لحاظ سے وہاں بھی پوچھ گوچھ ہونے چاہیے ان تینوں کے اوپر آنا چاہیے اب تیسری بات آ جاتی ہے تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر کیمبنٹ بھی بیٹھی تھی اس کے اوپر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کانسل بھی بیچھی تھی اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے بھی اپنا موقع بیان کہتا ہے ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ نون ڈیپلومیٹک لینگویج تھی اس کے اوپر ڈیمارش بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کسی جگہ پہ مداخلت کا انہوں نے کہا تھا کہ ہوئی بھی ہے اب جب مداخلت ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں یا اس کو ہم کانسپیرسی کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ساسش بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے تو یہ چیز پروو ہوئی تھی اب جس طریقے سے یہ بھونڈا یہ جو ڈیسیزن آئے ہوئے اس میں آپ سوچیں میرے اوپر کیس ہے آپ میرے جو لوئرز ہیں ان کو نکال دیتے ہیں اور آپ اپنے لوئرز آپ اپنے لوئرز کہتے ہیں کہ مجھے ڈیفرینڈ کر رہے ہیں آپ مجھے پروسیکیوٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی کا ساتھی مجھے ڈیفرینڈ کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہی پوائنٹ چونکہ سینیٹر نیال آشمی صاحب خود وکیل ہے میں ان کے سامنے رکھتا ہوں جی سینیٹر صاحب آپ تو خود ماشاءاللہ لیڈنگ لوئر ہیں یہ جو فائن نکتہ انہوں نے بیان کیا ایک تو وکلا پسند کے نہیں دیئے گئے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائیفر والا نان ڈیپلومیٹک کاغذ تھا وہ سائیفر تو نہیں لہر آیا گیا بسم اللہ الرمانیم شاکت بھائی وہ ڈیپلومیٹک تھا یا نان ڈیپلومیٹک تھا اس کا تائین عدالت میں ہوگا اور ہوگیا ہوگا نہ میں وہاں پہ تھا نہ ہمائیو صاحب تھے نہ آپ تھے تو یہ تو صرف اللہ جانے یا عمران صاحب ان کے قریبی لوگ جانے اور اگر نہیں تھا تو بھی بڑا غلط اقدام کیا گیا کہ آپ سائیفر کے نام پہ قوم کو دھوکا دیا کوئی اور کاغذ آپ نے لہرا دیا اور کہا کہ یہ سائیفر ہے تو یہ بھی ایک بد اہدی اور بد نیتی ہے اور یہ اس سے زیادہ سنگیل ہے کہ آپ کسی ملک اور کسی خارجہ اور ملک کے حالے سے ایک نون انٹیڈی کو انٹیڈی بنانے کی کوشش کی تو اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ آپ نون انٹیڈی کو ایک زمدار پوسٹ میں رہ چکے آپ انٹیڈی کیسے بناتے ہیں دوسرا آپ نے پوچھا تھا لایئر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پسند کے لایئر نہیں دیئے گئے اپنے لایئر بٹھا کے خود ہی فیصلہ کر دیا یہ ڈاکٹ صاحب فرما رہے ہیں دیکھیں جی لایئر سے ان کے جا رہے ہیں کھلسہ صاحب بھی جاتے رہے ہیں دیگر صاحب بھی جنون صاحب بھی جاتے رہے ہیں بہت سارے لوگ جاتے رہے ہیں لایئر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھا جاتا ہے ایک تو اس واردات کا اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایویڈنس کیا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے قرآنین جو ہے اس حوالے سے کیا بات کرتی ہیں کہاں تک قوانین اس طرح کے ایکشنز کو سپورٹ کرتی ہیں کہاں پر قرآنیں جب میاں صاحب کو صدا ہوئی تھی دس سال کی پانچ چھ جولائی پانچ جولائی تھا شاید دو آزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے باقیدہ مٹھائیاں کھائی تھی آپ لوگوں نے نہیں کھائی مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں آج حرون آباد والے جلسے میں کہ میاں صاحب نے مٹھائی نہیں کھائی ان کو صدا ہونے پر دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مٹھائی کھانے والا ریواج بھی پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے یہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں ہم ایک ہی ملک کے دو روک ہیں سکہ کے دو طرف تصفیریں ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو سیاسی لوگ ہیں کہ کبھی کی دین گارے اور کبھی کی راتیں پر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم تقسیم فوتے چلا جارے اس طرح کی مٹھائیوں کی باتیں کر کے یا مٹھائی کہانے کی اظہار کر کر کے یہ بنیازی طور پہ ایک بندے کی جو ہے کریڈبلیٹی تھی وہ 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 بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی وہ کریڈبلیٹی کیا تھی کہ جناب پاکستان کی کریڈبلیٹی تھی پاکستان کی کریڈبلیٹی تھی پاکستان票 کے خارج پالسی کریڈبلیٹی تھی اس کو ایک زیادہ سے sıM norms & technically آپ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے آہ تقاضے ہوتے ہیں کہ کس حد تک آدمی کسی بھی بیان کو یعنی اس اس پورا جو ایک ایس او پیز ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ادھر رکیے گا